اسلام آباد میں احتجاج کے لیے وزیرالہ علی امین گنڈا پور قافلہ لے کر پشاور سے چل پڑے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشا بی بی بھی علی امین گنڈا پور کے قافلے میں شامل ہیں وہ الگ گاڑی میں سوار ہیں قافلے کی قیادت علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں وزیرالہ کے ساتھ سی ایم ہاؤس میں جمع ہونے والے کارکن بھی ہیں خیبر پختونکھا کے مختلف شہروں میں بھی تحریک انصاف کے کارکن جمع ہکو اور اسلام آباد کے لیے روانہ بنو سے نکلنے والے قافلے میں شامل افراد نے ڈنڈے غلیلیں اور پتھر بھی اٹھا رکھے ہیں مختلف قافلوں کے ساتھ رکاوٹے اور کنٹینرز ہٹانے کے لیے کرینے بھی شامل زلہ ہنگو اور مالکن میں بھی کارکن روانگی کے لیے تیار کہتے ہیں کہ تمام رکاوٹے عبور کر کے پرام طریقے سے اسلام آباد ضرور پہنچیں گے ملک مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے خلاف کریک جاؤن اسلام آباد پولیس نے تین سو سزائد کارکن حراست میں لے لیے دیرہ غازی خان سے پولیس نے پچاسی افراد پکڑ لیے ملتان میں عرقین اسمبلی آمی جوگر زین قریشی اور موین ریاض کو حراست میں لے لیا گیا ہے فیصلہ بعد میں ایم پی بشارت جوگر سمیت دو بسوں میں سوار پی جائے کے بتیس کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تحریک انصاف کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ کریک ٹاؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پکڑے گئے کارکنوں کی تعداد 490 ہو گئی ہے جبکہ متعدد علاقوں میں سے سو سے زائد کارکن لا پتا بھی ہیں اسلامباد میں پولیس نے گیس ہاؤس اور ہوسٹلز کی تلاشی بھی لی پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی کال کے باعث راولپنڈی اسلامباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ اہم شہرائیں مکمل بند سرنگر ہائیوے اور اسلامباد ائرپورٹ جانے والے راستے جزوی بحال اٹک میہ والی چکوال اور ٹیکسلہ سمیت اسلامباد آنے والے تمام راستے سیل خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے درمیان زمینی رابطہ بھی منقطع اٹک میں مختلف مقامات پر جی ٹی روٹ بھی کنٹینرز رکھ کر بند کر دی گئی کے پیس آنے والے قافلے روکنے کے لیے اٹک میں چیک پوسٹے قائم نفری تائنات شیلنگ کے لیے ہزاروں گولیوں جاکٹوں ہلمٹ اور ڈنڈوں سے لیس کر دیا گیا موٹر وے ایم ون کھول دی گئی ایم ٹو ایم ٹری ایم فور ایم الیون اور ایم فورٹین مختلف مقامات پر بند کر دی گئی سبزیوں اور پھل لے جانے والی مال بردار گاڑیاں بھی مختلف مقامات پر فز گئیں سبزیوں اور پھل خراب ہونے کا خطشہ آزاد کشمیر کو پنجاب سے ملانے والے تمام راستے بھی بند کر دیے گئے لہور شہر کے داخلی و خارجی راستے بھی سیل بس اڈے دو روز سے بند ہیں لہور اور اسلام آباد میں میٹرو بس سرویس آج دوسرے روز بھی موت تھے ابھی تک جو ہے مور دن 300 اپریہنشنز رہی ہیں اور اس میں اپریہنشنز جو ہے اس میں کچھ ایسی اپریہنشنز بھی ہیں جو ایسی ارسٹ بھی ہیں جو کہ وہ والے ایکیوز جو کہ چار یا پانچ اکتوبر میں انوال تھے اور وہ والے جن پر ہمیں وہ ایک اس کی سسپیشن تھی اور پھر وہ سسپیشن کریڈیبل سسپیشن جو برام گیا ہوئی اس سے کلیر ہوئی اور وہ اپریہنشنز ہوئی آئی جی اسلام آباد علی ناصر اسوی نے کہا ہے کہ کسی بھی شہر انگیزی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں ڈی چارک پر میڈیا سے گفتگو مک کہا کہ رکاوٹیں ضرور ہیں لیکن عام دورفت کے سلسلے کو بند نہیں کیا لوگوں کی عام دورفت کو یقینی بنایا جا رہا ہے پولیس کا کام امن و امان برقرار رکھنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سب کے سامنے ہے اسلحہ یا ممنوع چیز رکھنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی اسلام آباد میں دفعہ 144 کے تحت احتجاج کرنے ریلی نکالنے یا مجمع اکچھا کرنے پر پابندی ہے خلاف ورزی پر سخت کاروائی ہوگی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج ہوں گے پنجاب کے مختلف علاقوں سے بھی تحریک انصاف کے قافلے نکلنے کو تیار سامنے رکاوٹوں کا جار پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے انفرمیشن سیکیورٹری حافظ زیشان کو لہور کے چوبرجی چوک سے گرفتار کر لیا گیا سرگودہ روڈ پر پی ٹی آئی کارکونوں کا احتجاج کارکونوں کی ریلی موٹر و کمالپور انٹرچینج کی طرف روانہ ہو گئی ریلی میں شریک کارکونوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے اور پتھر اٹھا رکھے ہیں موٹر و انٹرچینج اور جی ٹی روڈ سمیت خارجی راستے بلوک پولس کی بھاری نفری زلہ کانسل چوک پہنچ گئی حکلا بریچ پر پی ٹی آئی کے آنے والے قافلوں کو روکنے کے لیے پولس مکمل طور پر تیار قیدیوں والی وینس پہنچا دی گئی گوجہ والے کے نزدیک تطلے آلی میں پی ٹی آئی کے خافلے اور پولس میں جھڑا پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے کئی شہروں وفاقی دارالحکومت اسلامباد اور کراچی میں بھی کہیں موبائل سروس تو کہیں انٹرنیٹ سروس متاثر شہری پریشانت اسلامباد کے کئی مقامات پر موبائل فون ڈیٹا سروس بھی بند انٹرنیٹ سروس بھی جسوی طور پر بند لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کے اطراف بھی موبائل سروس جسوی طور پر موت تل کچھ علاقوں میں موبائل فون پر ڈیٹا سروس متاثر ہے پشاور کے بعض علاقوں میں بھی انٹرنیٹ سروس جسوی طور پر متاثر ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں رات سے موبائل فون پر انٹرنیٹ سروس بھی متاثر بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنا پڑے گا حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں سابق صدر عارف علوی کی پجابر سے اسلامباد روانگی کے موقع پر گفتگو عارف علوی نے کہا ہے کہ آج تک بانی پی ٹی آئی کی کوئی کال ناکام نہیں ہوئی بانی پی ٹی آئی نے آج تک کوئی سمجھاتا نہیں کیا اسی لئے اگر الیکشن کے دن ستر فیصد لوگ ہمارے ساتھ تھے تو آج نوے فیصد لوگ ساتھ ہیں بانی پی ٹی آئی کا رہائی کا واحد راستہ عدالتی کاروائی ہے عدالت کے سامنے کلیر ہوں گے تو ہی بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے پیپاکی وسیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ اس طرح کے احتجاجی دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا بانی پی ٹی آئی بے گناہ ہیں تو عدالت میں ثبوتیں حکومت ماضی میں ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کر چکی ہے اور ماضی میں انہوں نے حکومت کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ملکی حفاظت کے لئے کئی اقنامات ناغذیر ہو جاتے ہیں امید ہے آج ان کا ناٹک خاتم ہو جائے گا سیکیٹری اطلاع پی ٹی آئی شیخ وقع سکرم نے دعویٰ کیا ہے کہ پشاور ٹول پلازا کے قریب موٹر وے پر مسلح نقاب پوشو نے ان کی کرین ڈمپر اور دیگر گاڑیوں کو روکا نقاب پوشو نے گاڑیوں کو آگ لگانے کی کوشش کی ڈرائیوروں کو زبردستی اپنی گاڑیوں میں بٹھا کر ساتھ لے گئے مشیر اطلاع کیپی بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان سے آنے والے قافلوں پر فائرنگ قابل مضمت ہے پورامن احتجاج روکنے کے لیے حکومت نے ایک ہفتے سے ملک بند کیا ہوا ہے شہراؤں کی بندش سے ایمبلنس سروس بھی متاثر ہے فتنہ خوارج پی ٹی آئی کے احتجاج میں دہشت گردی کر سکتی ہے نیکٹا نے خبردار کر دیا فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں داخلے کی اطلاعات ہیں فتنہ خوارج کے دہشت گرد بڑے شہروں میں دہشت گردی کر سکتے ہیں نیکٹا نے چیف کمیشنر اسلامباد اور صوبوں کے آجیز کو خط لکھ دیا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چیف سیکیٹری کو بھی مراسلہ بھیجوا دیا سیول ایوییشن اتھارٹی کا اسلامباد سمید مل بھر میں فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری رکھنے کا اعلان بیلن اقوامی پروازوں کے مسافروں کو اسلامباد ائرپورٹ پر روکنے کی افواہیں سرہ سر جھوٹی اور بے بنیاد ہیں سوشل میڈیا پر فیک نیوز دی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق جھوٹی خبریں پھیلانے والے اکاؤنٹس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے پہلے وانڈی انٹرنیشنل میں پاکستان کے خلاف زمبابوے کی ٹیم مشکلات سے دو چار اپنرز نے ہوم ٹیم کو چالیس رن کا آغاز پر اہم کیا لیکن حیرادی ٹیم نینانوے رن پر پاویلین پہنچ گئی زمبابوے نے ساتھ وکٹ پر ایک سو باسٹ رنز بنا لیے جیو سوپر بلوائیو سے میچ براہ راست نشر کر رہا ہے زلہ کورم میں مسافر گاڑیوں پر حملے کے چار شدید زخمی مختلف اسپتالوں میں دم توڑ گئے سانہے میں جانبہق افراد کی تعداد انچاس تک جا پہنچی قبائل کے درمیان جاری تازہ جھڑکوں میں مزید چھے افراد جانبہق چار روز کے دوران بے امنی کے حالی آواقیات میں اب تک پہ چاسی افراد جانبہق ہو چکے ہیں ان میں انچاس مسافر بھی شامل ہیں جنہیں پشاور پارچنا روڈ پر نشانہ بنایا گیا جھڑکوں میں گھروں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے زلہ کورم اور گردنوہ میں انٹرنیٹ موبائل فون سرویس بند ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق حالات کنٹرول کرنے کے لیے صوبائی حکومت کا وفد آج بھی امائیدین کے ساتھ مذاکرات کرے گا مشیر اطلاع خیبر پختونخواہ بیریسٹر سیف نے کہا ہے کہ قرم کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی جلد اچھے خبریں ملنے کا انکان ہے امائیدین اور فریقین کے ساتھ مصبت پیش رفت کی طرف بڑھ رہی ہیں وزیر اعلیٰ کو تمام پیش رفت سے آگاہ کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ جرگے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں پیپلز فارڈی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ زلہ قرم بے امنی کی آگ میں جل رہا ہے لیکن خیبر پختون کا حکومت لا پتہ ہے تین روز میں اسی شہری قتل ہو چکے لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئے کے حکومت شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے زلہ قرم میں پی ٹی آئے حکومت کی مجمعانہ غفلت کی مزمت کرتے ہیں پورے خیبر پختون کا امن یقینی بنانے کیلئے پیپلز پارٹی اپنے کردار ادا کرے گی وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری نے کہا ہے کہ قرم میں آج صبح فائرنگ سے پھر بارہ افراد جان بھاک ہو گئے تین روز میں چھڑپوں کے دوران پر چتر افراد جان بھاک اسی سے زیادت زخمی ہوئے خیبر پختون خواہ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی نہ ہی کے پی کا چیف ایگزیکٹیو نظر آ رہا ہے صوبے کا چیف ایگزیکٹیو فیڈریشن پر جتوں کے ہمراہ چڑھائی کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے کے پی پولیس اور دیگر سیکیورٹی دارے امن اومان قائم کرنے کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں ملک میں پولیو سے مزید تین بچے متاثر روان سال متاثرہ بچوں کی تعداد پچپن ہو گئی پولیو کی دو نئے کیسز بلوچستان جبکہ تیسرا خیبر پختون کا سے ریپورٹ ہوا بلوچستان میں روان سال متاثرہ بچوں کی تعداد چھبیس جبکہ کیپی میں چودہ ہو گئی ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی برکرار لودھنا پانسو ستتر ائر پارٹیکولیٹ میٹرس کے ساتھ ملکہ آلودہ ترین شہر روچان میں فضائی آلودگی کا انڈیکس تین ست شاسٹ ریکارڈ لہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ائر انڈیکس سین سو بیالیس ہو گیا تین ست شاہ انڈیکس کے ساتھ کل قطع دوسرے اور دوسرے چورانوے کے ساتھ ڈھاکا تیسرے نمبر پر اسرائیلی وزیر آزم فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اختلفات منظر عام پر آ گئے نیتین یاہو نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ فوج نے اہم معلومات کی ان تک رسائی روکی انہیں اندھیرے میں نہیں رکھا جانا چاہیے تھا اسرائیلی وزیر آزم نے کہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں کہ معلومات کی رسائی روکی گئی ہو دو دن قبل نیتین یاہو کے قریبی ساتھی پر معلومات لیگ کرنے پر فرد جرم آیت کی گئی تھی نیتین یاہو نے الزام لگائے کہ معلومات لیگ کیس کے ملزم کے ساتھ دہشتگردوں جیسا سلوک کیا گیا ہے منگل کو آئیسیسی کی ہنگامی بورڈ میٹنگ شیڈیول نہیں آئیسیسی سرائے نے بھارتی میڈیا کے خبروں کی تردید کر دی کہا شیمپینز ٹوفی کے شیڈیول، ہائیبریڈ موڈل اور بھارتی انکار کے معمولات پر کوئی میٹنگ اب تک تیہ نہیں بھارتی میڈیا نے کچھ روز قبل 26 نومبر کو آئیسیسی کی ہنگامی بورڈ میٹنگ کی خبر نشر کی تھی پی سی بی پہلے ہی ایسی کسی میٹنگ سے لاعلمی ظاہر کر چکا تھا ٹی ٹونٹی بلائنڈ ٹرکٹ والکپ میں شری لنکا نے افغانستان کو آٹھ وکٹ سے ہرا دیا پاتح ٹیم نے 121 رن کا حدف تیرے اوور میں حاصل کر لیا لاہور ہی میں جاری ایک اور میچ میں بنگلہ دیش کے ٹیم نیپال کے خلاف 189 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی عارف حسین کے 54 رن حدف کے تاقب میں نیپال کی بیٹنگ جاری کراچی میں سندھ کرافٹ فیسٹیول کی گہمہ گہمی جاری دوسرے روز وزیر صقافت زلفقار علی شاہ اور اکنے قوم اسیملی میر منور علی خان تارپور بھی فیسٹیول میں پہنچے سندھ کرافٹ فیسٹیول میں نوے سٹالز لگائے گئے ہیں دل کا رشتہ ایپ نے چیک ریپبلک کی سلینہ اور لاہور کی رانہ عدیل کی بھی قسمت چمکا دی انٹرناشنل رشتے کی تلاش میں عدیل نے دل کا رشتہ ایپ پر پروفائل بنایا تو چیک ریپبلک کی سلینہ پسند آگئی دونوں کا میچ بنا اور جلد ہی دونوں رشتہ اس دواز میں بن گئے سر ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں چمک دمک رہے ہیں صرف شیمپو کون سے استعمال کرتے ہیں آپ دادا ماشاءاللہ ورہوب ان کے کافی بزنس تھے وہ موزے بیچنے آئے تھے کراچی لو دھیانہ رہتے تھے وہ موزے بیچنے آئے پیچھے سے پاکستان آزاد ہو گیا سوشل میڈیا کے معروف شخصیت جنید اکرم بنے تابش حاشمی کے مہمان اور پھر آگایا حسی مزا کا توفان شو میں آئے حاضرین بھی پیچھے نہ رہے ایسے چھٹکلے چھوڑے کے مہمان بھی حسنے پر مجبور ہو گئے ملی اے ڈیجیٹل کانٹنٹ کریئٹر جنید اکرم سے پروگرام حسنہ منہ ہے میں آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر خوشبو کی شائرہ پروین شاکر کے مدہ آج ان کی بہترمی سالگیرہ منا رہے ہیں اور سردی عرب کی شہر جدہ میں میوزیکل کانسرٹ کا انقاط کیا گیا امشہور گیتوں پر منچلے نوجوان رقص کرتے رہے موسیقی